اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوشم دیو کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سیڈی سیونٹی موٹسائل کی آئل پاپ گراری جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ڈالتی اس کے بعد جو بائیک کی ٹیمک چینج ہے وہ آواز دینے لگ جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہم بائیک کی آئل پاپ گراری جو ہے وہ چینج کریں گے اور یہ آپ کے سامنے ابھی پرانی آئل پاپ گراری جو کہ ادھر سے اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ ابھی ہم چینج کریں یہ نیو آپ اس کے مقابلے میں دیکھ لیں اس کے دندے جو ہیں بلکل ادھر سے ختم ہو چکے ہیں نیو جو ہے اس کے دندے بلکل صحیح ہے تو یہ گراری آپ جب چینج کرتے ہیں تو ادھر اس کے ساتھ رگڑ کھا رہی ہوتی ہے پھر آواز گار رہی ہوتی ہے ٹیمک چینج آپ بار بار ٹیمک چینج کو چینج کر رہے ہوتے ہیں لیکن آواز جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہوتی تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اس کی ٹیمک چینج کی گراری ہے اس کے اندر یہ آپ نے کھول لینا ہے جو اولڈ مادل آتے تھے ان میں یہ فکس آتی تھی جس طرح یہ ہم نے پہلے جو گراری نکالی ہے اس کی فکس ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل کھول نہیں سکتی اندر سے یہ اس کی کھول گی ہے اس کو کھولنے کے بعد یہ آئل پمپ راڑا جی اس کو یہ اگر ٹیڑا ہو تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اگر ٹیڑا ہو تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ بھی آپ کا خراب ہے اس کو بھی چینج کر دیں تو بہتر ہوگا تو اس کو ابھی ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہم آپ کے لئے بہت ہی اچھ اچھی ویڈیو لے کے آنے والے ہیں کسی بھی بائکس کے مطلق آپ کو کوئی بھی پرابرم ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ آئل پمپ گراری ٹکھنی ہے اس کے بعد یہ راڑ لگانی ہے اس کی آئل راڑی ہم نے ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس کو ایسے گھنائیں گے تو یہ اس میں فیٹ ہو جائے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹیمک چین آواز کیوں کرتی ہے ادھر یہ گراری ٹکک اس طرح یہ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اچھ دریقے سے یہاں پہ ٹیٹ کر لینا ہے ورنہ یہ کھلنے کے چانس بھی ہوتے ہیں یہ آپ ابھی میں ادھر سے آپ کو ٹیمک چین اندر فٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ ٹیمک چین ہم نے چینج کرنی ہے یہ ٹیمک چین نہیں ڈالنی یہ ہم آپ کو دکھانے کے لیے لگا رہے ہیں اس میں تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح ہوتی ہے تقریباً تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس میں فاصلہ ہوتا ہے اگر یہاں پہ فاصلہ نہ محسوس ہو رہا ہو یہاں پہ ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کے ٹیمک چین میں اور اس باڈی کے اندر تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے اگر یہ فاصلہ نہ ہو تو ٹیمک چین اس کے ساتھ رگڑ کھا رہی ہوتی ہے اور یہ آواز کرنے لگ جاتی ہے اس کے بعد یہ اس کا ٹینشر آڈ ہے تو ٹینشر آڈ اگر غراب ہو تو اس کی وجہ سے بھی ٹیمک چین جو ہے بہت زیادہ آواز کرتی ہے اور ابھی ہم نے یہ ٹیمک چین جو ہے بار نکالتی تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ